اسلام علیکو ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل اگن لائف این دا نیدر لینڈ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی یہاں پہ خیریت سے ہیں تو ویورز چھوٹی سی دعا کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں شاد و کامرہ رہیں تو فرنڈز آج میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں ایک بہت بڑے نیدر لینڈ کے بزار میں اور جس کا نام بھی ویورز وائک بزار ہے تو فرنڈز آج میں جانے کے لیے ہم امسٹرڈام والا جو ہائی وی ہے وہ سائیڈ ہم لیتے ہیں اور امسٹرڈام ائرپورٹ کا جو رن میں ہے بلکل ساتھ ہے اس ہائی وی کے اور بلکل آپ کو کلوزلی یہاں سے جو جہاز ہیں وہ فلائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت خوبصورت سا آئی کچن سا ویو ہے اور آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں اور مجھے بھی انجوائے کرنے دیں تو بیورز ہم آل موسٹ سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں اور بس رو منٹس کے بزار پہ ہی ہے بزار تو آپ کو پوری لوکیشن دکھاؤں گے اگر آپ یورپ سے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اندر بھی پارک کر سکتے ہیں لیکن سائیڈ پہ بھی انہوں نے پھوٹا پارکنگ ایریا بنائیوہ بزار کے بلکل ساتھ ہی اٹیچ ہے اور یہ برل جو پارکنگ ہے یہ آپ کو فائف یورو پر دے میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اور اگر آپ کو اندر ہی بزار کے کرنی ہے پارکنگ تو وہ پر آر کے لحاظ سے آپ کو پارکنگ پہ کرنی پڑے گی تو یہاں سے بلکل ان کا انٹرس بلکل ساتھ ہی ہے بزار کی اور پارکنگ کی تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کی انٹرس سے ہی بہت سے سٹال فوٹس کے ویجیٹیبلز کے لگے ہوئے ہیں اور فوڈ ریسٹورنٹس بھی ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں نظر آئیں گی تو یہاں پہ 3,000 سے زیادہ شاپس ہیں اور یہ شاپس ڈیفرنس ہیں کچھ پہ پہ آپ کو فروٹس ریجیٹیبلز اور ہوم سیسریز کی اور کلوثنگ کی بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورائیٹی کی اور ڈیفرنٹ کلچر کی آپ کو یہاں میں شاپس نظر آئیں گی تو فرنڈس آگے چلتے ہیں اور یہاں کی بہت ہی فیمس جو آئیس ہے افغان آئیس شیر یخ اس کو بولتے ہیں اس کا نیم ہے اور وہ ہم کھائیں گے بہت ہی لذیذ اور مزیدار قسم کی ہوتی ہے سپیشل ہیں ان کی یہاں کی تو ویورز آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے یہ لوگ ریڈی کرتے ہیں اور کافی لگتا ہے مینک لگتی ہے اس کے اوپر جو کافی مزے کی ہوتی ہے اور یہ ہاتھ کی سپیشل ہینڈ میڈ آئیس ہے جو یہ ریڈی کرتے ہیں اور بھی وہ سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ بھرکل یہ پیستے کی کوٹنگ کے ساتھ آپ کو دیتے ہیں اور اس کا مزہ اور بھی زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور فرینڈ جنہوں نے مجھے نیولی جوائن کیا ہے میرے یوٹیوب چینل کو اور سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت تھینکس ہے اور جو لوگ میرے اس چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا کومنٹ میں فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا تو فرینڈز ہماری بھی آئیس جو ہے ریڈی ہوگی ہے اور ہماری ٹیبل پر آ چکی ہے تو مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا بہت ہی مزے دار ہوتی ہے یہ اس کی جو فرینڈنس ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ایک خوئے کی ایک ہینڈ میڈ جو آئیس کی ایک آتی ہے فرینڈنس ہوتی ہے تو کافی مزے کی لگ رہی ہے آئیں کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ڈسگلیشئیس ہے تو آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے تو یہاں پہ فوڈ ریسٹورنٹ بھی ہیں لیکن یہاں پہ اتنے زیادہ فوڈ کم ہیں بکوز یہاں پہ گروسری اور دوسری ڈرائی فوڈ اور کلوٹھنگ کی شاپس کافی زیادہ ہیں ہوم سیسری کی اور جو دوسرے والا ہال ہے وہ پہلکل پورا فوڈ ہال ہے وہ بھی آپ کو وزر کرواتی ہوں موسیقی 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 تو اس کے علاوہ فرینڈز یہاں کا ڈرائی فوڈ بہت پیرموس آپ کو ہر طرح کی ورائیٹی کا یہاں پہ ڈرائی فوڈ مل جائے گا موسیقی 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 وہاں کے بھی آپ کو ڈیزائن نظر آئیں گے تو بہت کافی بڑی ہے یہ مارکٹ پوری گول کی گولڈ مارکٹ سے باہر آئے ہیں اور آگے ایکسپلور کرتے ہیں کیا کیا ہے تو اس کی ایک جو رائٹ سائیڈ پہ تو وہ مارکٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوری کارپٹ کی مارکٹ ہے پورا آپ ہر طرح کے یہاں سے کارپٹ خرید رکھتے ہیں اور بہت ریزنیبر پرائز میں آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ اور ساتھ ہی سامنے انہوں نے پورا یہ کلچر بنایا ہویا ہے دچ ویلیج کا تو وہاں پہ آپ کو یہاں کی ہالنڈ کی جو گائے ہیں سب سے فیمس اس کا پورا انہوں نے یہاں پہ ایک view بنایا ہویا ہے ٹریکٹر ہے یہاں نے رکھا ہوا اور سامنے بلکل گائے ہیں جو بلکل ہالنڈ کے کلچر کو پریزینٹ کرتی ہیں تو پھر اس کے دوسری طرف آپ کو نظر آئیں گے کہ ہالز ہیں ہال کے اوپر نیم بھی لکھے ہیں فوڈ ہال ہے اور اس کے نمبرز بھی انہوں نے رائٹ کی ہوئے ہیں تو آپ کے لیے جو ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ کس ہال سے اور کس ڈور سے آپ لوگ انٹر ہوئے ہیں اور آپ کو اسی ڈور سے واپس باہر آنا ہے کیونکہ بہت بڑا بزار ہے تو سم ٹائم آپ جانس ہیں اگر نیو ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں سے انٹر ہوئے ہیں اور کہاں سے آپ کو آؤٹ ہونا ہے باہر کے لیے تو ویورز یہ فوڈ ہال ہے پورا یہ پراپر سارے ریسٹورنٹ ہیں ہالار ریسٹورنٹ ہیں یہاں پہ اور چائنیز بھی ریسٹورنٹ ہیں وہ بھی ہالار ہے افغان ریسٹورنٹ مل جائیں گے ایران ریسٹورنٹ مل جائیں گے سب کے اوپر ترکل فلیک اور نیمز بلکل لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ایزیلی یہاں پہ جو ہے آپ پہچان سکے یہ افغان ریسٹورنٹ ہے اور کافی فیمس ہے یہاں کا ان کی بہت مزے کی ہوتے ہیں کباب وغیرہ سی کباب اور چپلی کباب تو بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں کبھی آپ آئے تو ضرور ویزٹ کریں تو اس کو ضرور پیسٹ کیجئے گا تو ویورز آپ کو یہاں پہ اگر ویزٹ کرنے کے لئے تو ترکش فوڈ بھی آپ کو بہت ایزیلی مل جائیں گے کافی زیادہ ریسٹورنٹ ترکش فوڈ کے بھی ہیں اور یہاں پہ اتنا زیادہ فوڈ ہال میں رش ہو رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ آج ویزٹ کے لئے آئے ہیں لوگ کیونکہ سنی ڈے ہے اور بس اس موسم کا ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے سب لوگوں نے بس ویزٹ کرنے کے لئے پلان کیا ہوا لگتا ہے تو یہاں پہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لئے بھی پورا پورا انہوں نے انتظام رکھا ہوئے کہ بچے بھی آئے اور بور نہ ہوئے یہاں پہ موسیقی 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 چیزیں مل جائیں گی خوران کے جو کورز ہیں اور آپ کو ہر طرح کی کواکری سیٹ اور یہ گوڑی بیٹس کتنے خوبصورت سے بنا کر رکھے ہیں آپ کو ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے آپ کے ٹریڈیشن کے مطابق موسیقی 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 سکتے ہیں اور سپیچلی ارنج کیا گیا ہے پورا سیٹپ ان کے لئے موسیقی موسیقی تو فرنس آپ کو ایک اور شاپ پہ لے کر آئی ہوں تو یہ افغان شاپ ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے کچھ ڈرائی فوڈز ہیں جو میں یہاں سے ہی لیتی ہوں سپیشل اپنے لئے اور یہاں پہ دیکھیں بہت ساری اور چیزیں بھی آپ کو کوکری کی اور ہر طرح کی نظر آئیں گے اور یہاں کی سپیشل جو روٹی ہے ہم لوگ وہ لینے آتے ہیں افغان روٹی ہے تندور میں فریش لگا کے دیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ وی اور مزیدار ہوتی ہے تو فرنس آپ سے اپنے نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اپنا ڈھیٹ سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی